بسم اللہ الرحمن الرحیم مزا آئے گا آپ کو اور ساتھ ہی میں مشین میں مکسر میں آٹے کی دو جو بناتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو گھو بھی کو کس طرح واش کیا جاتا ہے پروپر طریقے سے وہ بھی آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گھو بھی لی ہے تقریباً 1400 گرامز گھو بھی ہے یہ اور موسٹ یہ ڈیر کلو کے قریب ہے اور کٹنگ کرنے کے بعد جو گھو بھی کا ویٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آئیے آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ میں گھو بھی کو کس طرح واش کرتی ہوں یہ ہاتھوں کی مدد سے ہی زیادہ تر میں نے جو گھو بھی اس کے پھول علیدہ کر لیے ہیں اور ایک بال لیا اس میں میں نے گھو بھی ڈال دیا ساری پانی سے اس کو میں نے بھر لیا ہے اور یہاں میں میرے پاس ویڈی واش ہے ون ٹیبل سپون ویڈی واش میں نے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بیکنگ پاورڈر جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی آپ ون ٹیبل سپون ڈال کر اس کو کچھ دس سے بارہ منٹ کے لیے بھو دیں پھر اس کو آپ نے دھو لینا ہے اور یہاں پر اس کو میں سیکنڈ ٹائم واش کر رہی ہوں تو اس کو دھونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے پھول جو ہوتے ہیں اس کے اندر بریگ بریگ کیڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے دھونے کے بعد آپ نے دیکھا بلکل کلین ہو گئی میں نے اس کو چننی میں کوئی دس منٹ کے لیے رکھ دیا اس کا ایکسز جو پانی تھا وہ سارا نکل گیا ہے اور اب میں اس کو چوپر میں ڈال کر اس کو چوپ کر لوں گی اور یہاں پر جو کولی فلاور ہے وہ چھوپ ہو چکی ہے اس کو میں نے بال میں ڈال لیا ہے اب ہم آتے ہیں آٹا گننے کی طرف مشین میں میں نے تقریباً کوئی چھے سے سات کپ پیئے میں نے آٹا یہاں پر ڈالا ہے چکی فریش آٹا ہے وہ ایڈ کیا ہے میں نے کوئی چھے سے سات کپ پھر اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے دو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پانی کی اس میں ایڈ کیئے ہیں باقی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی کونٹیٹی آپ آٹے کی لے رہے ہیں اس آپ سے آپ نے پانی اس میں ایڈ کرنا ہے روم ٹیمپریچر پانی میں نے ڈالا ہے اور اس کو کوئی میں نے تقریباً چھے منٹس کے لیے میں نے اس مشین کو چلایا ہے نمبر ٹو پہ راس میں میں نے ون ٹی سپون اس میں کوکنگ آئل ڈالا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ڈو ہے ہمارے آٹے کی وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں بال میں ڈال کر سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی ہم پرفیکٹ گوپی کی فیلنگ بنانے کی جو انگیڈینس ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے میں نے ایک بوائل یہاں پہ آلو لیا ہے میڈیم سائز کا ون ٹیبل سپون ادرکا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہری مرچیں چوب انین ون سمول سائز کا دھنیا اکارڈنگ ٹیسٹ ہے میں نے یہاں پہ آن بائی تھری کپ لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر دو ٹیبل سپون حلدی ون بائی فور ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون سوکھا دھنیا کرچ کیا ہوا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اور یہاں پر آپ دیکھیں میں نے کراہی لی ہے میڈیم ہیٹ آن ہے تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے یہاں پہ اور ہم پیاز ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے پاس کو سوٹے کریں گے اس میں ادرک کا پیسٹ یا کرش کیا ہوا ادرک آپ ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو گوبی ہم نے چوب کی تھی چوپر میں وہ ایڈ کر دینی ہے تمام سپائسز جو میں نے بتائے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے لو ہیٹ پہ آپ نے نہیں اس کو پکانا میڈیم ہیٹ رکھنی ہے اور یہاں پر نمک میں ایڈ کر رہی ہوں نمک مجھے کم لگے گا تو میں اور بیس میں نمک ایڈ کر سکتی ہوں نمک جو ہے وہ کارڈنگ ٹیسٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آلوں کو میں نے میش کر لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیا ہری مرچے ایڈ کر دیں نمک ایڈ کرنے کے بعد جو کم لگا تھا مجھے اچھے سے اس کو پکانا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ یہ گوبی لے گی پکنے میں کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سوفٹ رکھنا ہے جب گوبی سوفٹ ہو جائے گی دس سے بارہ منٹ میڈیم ہیٹ پر پک جائے گی اس کو ہم بال میں ٹرانسفر کر دیں گے لاسٹ میں آپ نے دیکھا میں نے ہرہ دنیا فریش جالا ہے اور مکس کیا ہے اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے سائی پر رکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو گوبی کا پراتھا بنا کر بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں بناتی ہوں میں یہاں پر گوبی کے پراتھے ہمیشہ دو پیڑے لے کے بناتی ہوں ایک پیڑا جو پاؤچ ٹائپ یا پوٹی ٹائپ ہوتا ہے اس میں نہیں بناتی بکاوز اس میں فیلنگ جو ہے وہ بہت کام آتی ہے اور میں پنجابی سٹائل میں پراتھے بنا رہی ہوں سمال سائز میں نہیں ہے یہ بڑے سائز کے بناوں گی اور فیلنگ اچھے سے بھر کے اس کی ہوگی تو دیکھئے میں کس طرح بناتی ہوں آپ ہی اسی طرح ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی بہت اچھے بنیں گے اور یہ فیلنگ جو ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت زبردست سپائس ہیں اور پراتھے تھوڑے سے سپائسی کرارے سے ہوں تو ہی مزہ آتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک اپورٹن پرات یہاں پہ میں آپ سے شیئر کروں کہ بیلنے کی مدد سے آپ اس کو زیادہ پریس نہ کیا کریں جب بھی آپ بیلنا یوز کر رہے ہیں پراتھا بناتے ہوئے تو اس کو بہت جنڈلی پریشر سے آپ نے بیلنا نہیں ہے تاکہ جو گوبی کی فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے اگر آٹھا فریش ہے اور سوفٹ ہے تو ہاتھوں کی مدد سے ہی جو گوبی کے پراتھیاں کوئی بھی آلو کے پراتھیاں بنائیں گے تو وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی پھیل جائیں گے اور پرفیکٹ جو شیب میں آئیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹ یہاں پہ میڈیم ہے توے کی پری ہیٹ تھا اور پیوڑ گھی آپ نے استعمال کرنا ہے ان پراتھوں کو بناتے ہوئے انشاءاللہ آپ سہری میں بنائیں اور سادھی دہی کے ساتھ اس کو کھائیں کیونکہ یہ سپائسی کرارے سے ہیں تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں کومنٹ دیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائکیا کریں فیملی فرنڈز میں بھی شیئر کریں رائٹ سائیڈ پر بیل آئیکن کر بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو یہاں پہ صرف آپ لوگوں کے لئے میں یہ پورٹلی شیئر میں بھی بنانا بتا رہی ہوں کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اگر میں نے فیلنگ تھوڑی زیادہ اس میں رکھی ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں پر جس کی فیلنگ ہے تھوڑی باہر آئی ہوئے اگر آپ تھوڑی کونٹیٹی میں رکھیں گے تو یہ پرفیکٹ بنیں گے اس طرح بھی لیکن فیلنگ ہم زیادہ کھاتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے ہاں بھر کے جو فیلنگ ہے چاہے آلو کی ہو چاہے گوبی کی ہو چاہے مولی کی ہو تو اس طرح بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ ٹرائے کریں گے اور آکے بہت زبردست بنیں گے تو آج یہ میرے بچوں کی فرمائش پہ جو گوبی کے پراتھے ہیں وہ تیار کی گئے تھے میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی ریسپی آپ ضرور سہری میں ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسے بنیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ